اسلام علیکم میں ہم داد سمرو کل کا تحلقہ خیز دن گزر گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد عدی رات کو حکم آیا اور آج پھر تحلقہ خیز دن ہے کل شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے بعد تمام تر خبریں شیری مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے تھی تمام تر سوالات ان کی حوالے سے تھے کہ ان کو گرفتار کس نے کیا کیوں کیا گرفتار کرنے والے سامنے آگئے مگر گرفتار ہونے والی کی صاحبزادی کے مطابق نے گرفتار کسی اور نے کیا ہے اور پھر عدالت نے نوٹس لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں پر پیٹیشن بھی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آدھی رات کو دروازے کھولے ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے کہا کہ ہم اب عدالت کھولتے ہیں اور ساڑھے گیارہ بجے پیش کی آجا شیری مزاری کو اور عدالت کی حکم پر شیری مزاری پیش ہو گئی پھر کیا ہوا اس پر بات ہوگی اور اس کے علاوہ آج کیا ہو رہا ہے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے یا ابھی معاملہ آگے پر ٹال دیں گے اور اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی پنجاب میں کیا ہوگا پنجاب میں صورتحال کوئی فلمی ٹویسٹ ہو گیا ہوا ہے ساس موہ کے لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو پرویز الہی صاحب کی جان میں جان آئی ہے کہ پچیس حرکان حمزہ شہباز کے ہو گئے دی سیٹ جو منہر فرقان پی ٹی آئی کے تھے حمزہ شہباز کے ووٹر تھے وہ دی سیٹ ہو گئے تو پرویز الہی صاحب جو اجلاس بلاتے نہیں تھے اسیمبلی کا اجلاس بلانے کے بعد پھر تھوڑا سا معیوم کر سر کھو جاتے تھے سر کھو جانے کے بعد حساب کتاب لگاتے تھے حساب کتاب نہیں بنتا تھا تو اجلاس ملتوی کر دیتے تھے یعنی پنجاب اسیمبلی کو ایسا تماشا بنایا ہوا پرویز الہی صاحب نے ایسا تماشا بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں شاید اس طرح کبھی ہوا ہو یا کم از کم پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں شاید کبھی اس طرح ہوا ہو جس طرح ہو رہا ہے تو یہ سارا معاملہ اور میرا خیال ہے پہلے کر لیتے ہیں بات پنجاب اسیمبلی کی کہانی پر قصے پر اور بلکہ پہلے شیری مزاری صاحبہ پر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو عمران خان صاحب پشاور جا کر بیٹھ گئے وہ معاملہ بھی ہوگا پنجاب اسیمبلی کا اجلاس بھی ہے آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہے اب کیا ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب بھی گرج برس رہے ہیں وہ بھی بہت گسے میں اس وقت تو ان سارے معاملات پر تو پہلے شیری مزاری صاحبہ کا قصہ شیری مزاری کو کوئی ستر کی تہائی کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا انٹی کرپشن پولیس نے اسلام آباد سے اور ان کو گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا گیا ان کا موبائل فون چھین لیا گیا اور وہ قصہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ وہ کوئی زمین تھی چالیس ہزار اکڑ چالیس ہزار کنال اور وہ زمین ہتیانے کے لیے کیونکہ بھٹو کے ریفارمز ذریعی صلاحات آنے تھے تو اس کے لینڈ ریفارمز تو اس لینڈ ریفارمز کی وجہ سے جو شیری مزاری صاحبہ کے والد تھے عاشق مزاری لینڈ لارڈ تھے بڑے جاگیردار تھے انہوں نے وہ زمین سرکاری زمین ان کے پاس تھی انہوں نے وہ زمین کا خاطہ ہی غائب کروا دیا تھا اور وہ خاطہ پھر چال اب جا کر کسی بڑے دبنگ قسم کے جو انٹی کرپشن کے افسر تھے ڈی جی تھے ڈی جی ہے منظور ر انہوں نے وہ نکال دیا وہ فلمی سٹائل میں اور وہ نکلا اور نکلنے کے بعد پھر شیری مزاری جو ہے وہ گرفتار ہو گئی شیری مزاری کی گرفتاری ہوئی تو ہر طرف حالہ لانہ مچ گئی یہ کیا ہو گیا گرفتاری کی خبر چلتے ہی میں نے گزارش کینا تھا اس وقت پہلے اپنے بیو لاغ میں گزارش کی تھی بجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گرفتاری انٹی کرپشن پنجاب نہیں ہم سنجھ میں کہتے ہیں کھوڑا کھوڑا تو لگے عساب نہیں لگ رہا تھا سمجھ نہیں آ ر جو وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کہا کہ جی فوراں رہا کریں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے داروں نے گرفتار نہیں کیا لیکن انہوں نے فوراں رہائی کا حکم دیا پھر بھی رہائی نہ ہوئی اس کے بعد پھر ماں بات تو سمجھ آ گئی نا کہ اگر وزیر اعلیٰ رہائی کا حکم دے رہے ہیں انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے فائی آر ہو گئی ہے لیکن وزیر اعلیٰ نے جب بات کر دی گرفتاری کا حکم دے دیا تو ان کی رہائی کا حکم نہیں ہوئی تو شیری مزاری صاحبہ کی جو دبنگ صاحب زادی ہیں ایمان مزاری انہوں نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں پیٹیشن کر دی اور اسلام آباد ہائی کورڈ نے بھی رات ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں رات کو ساڑھے گیارہ بجے کھلیں گے پنیادی طور پر وہ عمران خان صاحب نے جو عدالتوں کے خلاف ایک بیانیاں بنایا ہوا ہے اس بیانیے کا قدرتی طور پر ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ترمین اللہ صاحب نے جان کے ساڑھے گیارہ بجے عدالت کھولی کہ عمران خان صاحب دیکھو عدالت رات کو ساڑھے گیارہ بجے کھل سکتی ہے حالانکہ وہ پہلے عدالتیں کہہ چکی ہوئی ہیں اپنی مختلف موقعوں پر سماعت کرتے ہوئے عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو کہ یہ پہلی بار تو عدالت نہیں کھلی کئی بار رات کو کھلی ہیں آپ کے لئے بھی کھلتی رہی ہیں عدالتیں تو بارال شیری مزاری کے لئے عدالت کھلی عدالت کھلی اور ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے شیری مزاری صاحبہ کو پولیس جو ہے وہ لے کر پہنچ گئی عدالت میں اور وہاں پر شیری مزاری نے جو کہانیاں بتائیں جو کہانیاں سے مراد داستان جو بتائیں جو ان کے ساتھ ہوا ظاہر افسوسناک ہے ایک خاتون کو ستر سالہ خاتون کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے والا ایک پران تقریبا ستر سال کا پرانای مقدمہ اس میں گرفتار کرنا تو اس میں ان کا جو سب سے اہم سوال تھا جو میں نے بھی اٹھایا تھا اپنے پہلے وی لاغ میں کل جب گرفتاری کی خبر آئی تھی اس کے بعد جو میرا پہلا وی لاغ تھا اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ موبائل فون جو ہے نا وہ ضبط کرنا یہ انٹی کرپشن کا کام نہیں لگ رہا میں نے گزارش کی تھی اب اس میں ظاہر انٹ چالیس ہزار چالیس ہزار کنال جو رکبہ ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ جو پرانا معاملہ پرانا معاملہ وہ جو کاغزوں پہ اور اپنا کیا ہوتا ہے ریجسٹروں پہ لکھا ہوا معاملہ وہ لا لا ریجسٹر جو ہوتے تھے کسی زمانے میں پٹواریوں کے اور گرداؤں کے اور اس طرح کے تو ان پہ حساب کتاب لکھا ہوتا تھا تو موبائل میں تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا کہ اگر وہ گرفتاری ہو رہی ہے جس کیس میں اس کیس میں تو موبائل ریکارڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا تو موبائل کیوں پہلا جو گرفتاری کے وقت جو ویڈیو آئی تھی اس میں یہ تھا کہ خاتون ایک سادہ کپڑوں میں برکا ٹائپ کوئی چیز اڑی ہوئی اور وہ مانگ رہی ہے موبائل مجھے موبائل دو موبائل نہیں دے رہی تھی ریزسٹ کر رہی تھی تو بہرحال اس گرفتاری کے بعد وہ جب رہا ہو کر آتی ہیں شریف مزاری صاحبہ تو انہوں نے کل یہ بتایا کہ جی آپ کو کس نے گرفتار کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ج جو لے کر گئے تھے انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے آپ گرفتار ہوئی ہیں ہو سکتا ہے ہلکاروں نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ جب آپ بتایا ہو کہ آپ کو حکومت نے گرفتار کروایا ہے ہو سکتا ہے حکومت نے گرفتار کروایا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی معاملہ جو ہے وہ شریف مزاری صاحبہ تنقید تو بہت کر رہی ہے تو ذرا گرفتار کروا کے اور مزید ان کی لڑائی بڑھوا دیں آپس کی ممکن ہے جو چل رہی ہے لیکن بہرحال تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے ڈیڑھ بجے گاڑی سے روک کر گرفتار کیا گیا اور پولیس ہلکاروں نے کہا کہ جی آپ گاڑی سے نکلیں آپ سے بات کرنی ہے خواتین پولیس ہلکار تھی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ خواتین پولیس ہلکار نہیں تھی مرد ہلکار تھے جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی آپ کو تو خواتین پولیس نے گرفتار کیا ہے مجھے تو دو بار گرف کیا تھا اور رات کو آ کر مجھے تنگ کرتے تھے دھوا بولتے تھے میری کھولی پر جہاں پر وہ جیل میں رکھا جاتا تھا لاکب میں اچھا جی وہ کہہ لیے کہ گاڑی سے مجھے گھسیٹ کر نکالا گیا میں نے کہا کہ مجھے وارنڈ دکھائیں ایک سادہ کپڑوں والے نے میرا موبائل چھینہ جو ابھی تک واپس نہیں ملا یعنی موبائل ابھی تک واپس نہیں ملا اب موبائل سے کیا نکالنا ہے اس کے بعد کیا کیا مقدمات بن سکتے ہیں شیری مزاری صاحبہ پر اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بہت ساری اس وقت چیزیں انویسٹیگیشن میں کہ کیا کیا کس کس نے کیا کیا تو ممکن ہے کہ ایک گرفتاری صرف موبائل کی وجہ سے ہو کہ موبائل لے لو اور اس کے بعد پھر اور موبائل ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ موبائل واپس بھی نہیں آتا نہیں کرتے ہوتے واپس تو بہرحال آگے چل کر یا پھر موبائل سے ڈیٹا شیٹا نکال کر پھر موبائل واپس کر دیا جاتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے پاس جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس موبائل ہوتا ہے وہ جو جس کا ڈیٹا نہیں نکالا جا سکتا جب تک وہ پاسورٹ نہ لگی جب تک مالک جو ہے موبائل کا وہ آپ کو چیزیں دینے پر آمادہ نہ ہو تب تک آپ پھر کچھ نہیں نکال سکتے تو وہ ٹیکنیکل لوگ ہی بتاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں چیزیں ہوتی ہیں تو آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی میرے ناخون کھیچے گئے کرمینل رویہ کا مظاہرہ کیا گیا موٹر میں پر لے کر گئے اور چکری کے پاس گاڑی روک لی اور اس مرتبہ سفید گاڑی تھی اس مرتبہ سفید گاڑی تھی یہ بات ذرا سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں کہہ رہی ہیں کب کالی گاڑی بھی تھی پہلے تو کبھی اگرفتار نہیں ہوئی میرا خیال ہے میں نے کہا کہ ستر سال عمر ہے اور مریضہ ہوں ایک ڈاکٹر آیا کہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کرنا ہے آپ سفر کے قابل ہیں یا نہیں میں نے میڈیکل کروانے سے انکار کیا پھر مجھے گاڑی میں بٹایا کہا ان کو واپس لے کر جا رہے ہیں میرا بیگ کھول کر اس کی تلاشی لیتے رہے اب یہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ یہ کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے ناخون تک کھینچے گئے اور باران اچھی چیز یہ ہے کہ اس سارے جو تہلکہ خیزی تھی اس کا جو کلائمیکس ہوا اس کا جو جہاں معاملہ کے ختم ہوا ختم تو نہیں ہوا لیکن کم از کم رہائی ہوئی شیری مزاری صاحبہ کی حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ ہیں انتظامی آرڈر ان کا جو تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے وہ آرڈر نہیں مانا گیا پنجاب کی انٹی کرپشن پولیس نے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا آرڈر نہیں مانا انہوں نے کہا رہا کر دے رہا نہیں کیا عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ظاہر ہے عدالت کا حکم تو وہ تو پھر وہاں پر تو کچھ نہیں ہوتا تو رہائی بھی ہوئی لیکن ساتھ عدالت میں جو بڑا آرڈر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے کہ شیری مزاری کی گرفتاری کس کے کامات پر ہوئی ہے کیوں ان کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے کون تھا اس سب کے پیچھے کاش کاش کہ ہماری عدالتیں جو پاکستان میں گرفتاریاں ہوتی ہیں اس طرح کی ان کے متعلق اس طرح متحرک ہو اچھی چیز ہے مجھے اس میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم ایک پولٹیکل خاتون ہے وہ اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور پتہ نہیں چل رہا گرفتار کرنے والے کون ہیں بظاہر تو سامنے تو پولیس ہے اسلام آباد پولیس ہے لیکن وہ اسلام آباد پولیس اس کو اون بھی کر رہی کہ ہم نے گرفتار کیا ہے لیکن جو مقدمہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کیا واقعی اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا یا وجہ کوئی اور تھی تو اسی وجہ سے اچھا اچھی چیز یہ ہے کہ شیری مزاری صاحب آپ کی رہائی ہو گئی عدالت نے مداخلت کی پیٹیشن اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ان کو یعنی ایک دن کے اندر اندر ریلیف مل گیا اور وہ رہا ہو گئی کاش کہ باقی جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں گرفتار کیے جاتے ہیں چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں چاہے ہمارے پارلیمنٹرینز ہیں ان کے لیے بھی انصاف اسی طرح سپیڈ اپ ہو آپ نے دیکھا نا پیچھے کہ جی پورے کے پوری لیڈرشپ سابق وزیر آزم سابق صدر سابق وزرائی آزم بلکہ سابق صدر سابق قائد عزب اختلاف دونوں جو آج ایک وزیر آزم ہیں ایک وفاقی وزیر ہیں سارے کے سارے جیلوں میں تھے اور عدالتوں کی میں چاہ جا کر تھک گئے ان کے وکیل عدالتیں زمانت نہیں لیتی تھی تو اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ یہ شریف مزاری صاحبہ کے گرفتاری کے بعد عدالت کا فوری ایکشن لینا یا پھر عمران خان صاحب کے جو کی سیاست ہے اس سیاست سے ڈسٹنس ہونا لوگوں کا سسٹم سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اس سے لوگ دور بھاگ رہے کہ یار یہ جو گالم گلوچ کی سیاست ہے یہ ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گی تو عمران خان صاحب نے پرسوں جو مریم نوائے صاحبہ کے لیے زبان استعمال کی تھی تو ان کے سپورٹر کامران خان تک یہاں کے عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہا کہ زبان جو ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی لیکن بھارہ انہوں نے پھر اگر مگر ملا دیا کہ جی وہ جو بشرا بیگم تھی ان کے متعلق جو کہا جاتا تھا یہ وہ تو بھئی وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے دو غلط کبھی ایک نہیں ہو سکتے لیکن کہانی یہ کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا بھی سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے جس طرح وہ چیزیں آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا سسٹم کوئی فائدہ ہو رہا اور یہ جو رات کو ساڑھے گیارہ بجے عدالت کھلی ہے اس سے بھی ظاہرے کل کو لوگ پوچھیں گے کہ جی پھر ہمارے لیے عدالت کیوں نہیں کھل رہی جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا کہ جی میں کیا کر رہا تھا کہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے عدالت کھلی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی کھل گئی رات کو ساڑھے گیارہ بجے عدالت اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا معاملے پر بھی آتے لیکن پروے جلائی صاحب عمران خان کا ابھی میں نے ذکر کر لیا کہ ان کی سیاست سے سسٹم کو فائدہ ہوگا فیلال افراد افری فساد کی صورتحال بن رہی ہے لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیاست ساف ستری سیاست کرنا چاہتے آئین قانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنا چاہتے وہ پھر سارے کے سارے آہ الٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اگر اس کا ہم مقابلہ اس طرح کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا گندہ ہو جائے گا خیر معاملہ پنجاب کا پنجاب میں پروے جلائی صاحب اجلاس نہیں ہونے دے رہے قومی اسیمبلی کا پروے جلائی کے خلاف تحریک ادب مہتماد ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادب مہتماد اجلاس ہوگا تو وہاں ڈسکشن ہوگی وہ پروے جلائی پوزیشن لیڈر بن کر بیٹھے ہوئے وہ نہیں چلنے دے رہے صوبہ تو تیس کو اجلاس ہونا تھا اپنا پہلے سولہ کو تھا سولہ والا اجلاس انہوں نے خود ہی ملتوی کر کے سولہ کو تو ہو گیا تھا سولہ کے بعد ایک اور اجلاس ہونا تھا اور خود ہی ملتوی کر کے انہوں نے اپنا تیس کو لے گیا پروے جلائی صاحب تو وہ تیس والا پھر لے کر آئے آج اب آج اجلاس ہوگا اس اجلاس کے لیے پھر حفظہ شہباز نے اور ان کے اتحادیوں نے پارلہ مانی پارٹی بلالی ہے اجلاس سے پہلے پارلہ مانی پارٹی ہوگی اور ایجنڈا کیا ہے اجلاس کا ابھی کچھ نہیں پتا تحریک ادب اعتماد بھی آنی ہے ڈپٹی سپیکر کے خلاف اور اس پیکر کے خلاف اس کے لیے اجلاس آگے بڑھایا جائے گا کیا ہوگا کچھ پتا نہیں ہیں اور پروے جلائی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ حمزہ شہباز سے ووٹ آف کونفیڈنس کا ڈیمانڈ کریں گے کیا کریں گے کس طرح معاملہ جائے گا پتا چل جائے گا لیکن تحلقہ خیزی ہوگی کیونکہ پنجاب میں سورتال بہت نازک ہو گئی ہے بوران بڑھ رہا ہے پنجاب کا پچیس سرکان ڈی سیٹ کرنے کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے وہ ڈامانڈول ہو سکتی ہے کچھ دنوں کے لیے یا ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی امکان ہے کہ ڈامانڈول ہوگی تو یہ اجلاس حکومت کو ڈامانڈول کرنے نہیں ختم کرنے اور پروے جلائی صاحب کی طرف سے اپنی سٹینٹ دکھانے کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جو ہے وہ دو چار ووٹوں سے زیادہ ہیں اب بھی تو ایک تو یہ بھی پاور شو کرنے کے لیے ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے لیکن آج کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے چل کر کیا ہوتا ہے لیکن جو عمران خان صاحب کی طرف نظریں ہیں عمران خان صاحب نے ملتان میں جو پرسو خطاب کیا تھا جس میں لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دی انہوں نے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ جی ہم پچیس اور انتیس کے درمیان لانگ مارچ کریں گے اور اس کا فیصلہ جو ہے اتوار کو پشاور میں یعنی آج کور کمیٹی کرے گی اب کور کمیٹی میں آہ لانگ بارچ کے ساتھ ساتھ شیری مزاری کی گرفتاری کا معاملہ بھی آ گیا وہ رہا ہو گئی لیکن اب ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس تو ایک سیاسی اتحار آ گیا ہوا ہے ایک حکومت کے اوپر ایک اور الزام لگانے کا تو عمران خان صاحب جو ہے لانگ بارچ اور دھرنے کی کال دیں گے پشاور میں بیٹھ کر فیصلہ ہوگا ان کا کیا فیصلہ کرتے ہیں کس طرف جاتے ہیں یہ تو آج پتا چل جائے گا ان کی جب میٹنگ ہوگی لیکن کیا وہ واقعی لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے یا ابھی مزید وقت دیں گے کیونکہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں فوری انتخابات اور عمران خان صاحب کو فوری انتخابات کوئی بھی نہیں دے رہا الیکشن کمیشن بھی نہیں دے رہا الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم اکتوبر تک انتخابات کروا سکتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے پہلے انتخابات کرو بجٹ نہیں دینے یا ابھی تاریخ دو مجھے تاریخ دو اس کے بعد میں اپنا خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا ورنہ میں اسلام آباد آ کر خاموش تو نہیں بیٹھوں گا لیکن لانگ بار سے نہیں کروں گا دھرنا نہیں دوں گا ورنہ میں لانگ بار اور دھرنا لے کر اسلام آباد آ جاؤں گا اس لیے مجھے فوراً انتخابات دو انتخابات کی تاریخ دو انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن بھی اکتوبر سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت تو شاید انتخابات کی تاریخ دے دے لیکن یہ ریاست کے وارے میں نہیں ہے اور ریاست کے جب وارے میں نہ ہو تو پھر یہ کہا جا رہا ہے حکومت کو مسلسل کے کمس کمہ بجٹ دے دیں بجٹ کے بعد انتخابات کی طرف چلے جائیے گا حکومت کہہ رہی کیوں جی ہم بجٹ کے بعد انتخابات کی طرف کیوں جائیں پھر ہم اگلا بجٹ کیوں نہ دیں 23 کا یا پھر ہم پہلے چلے جاتے ہیں بسم اللہ آپ آ کر چلائیں تو اب عمران خان صاحب اگر دباؤ بڑھائیں گے لانگ مارچ کے لیے آگے بڑھیں گے کوئی ایسی صورتال پیدا کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی اور کو مسیبت میں ڈال دیں عمران خان حکومت کو مسیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں بسیکل حکومت کو نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں کسی اور کو مسیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے بقول جنہوں نے سازش کی ہے جنہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے جن کو نیوٹرل کہتے ہیں تو عمران خان صاحب تو ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں تو حکومت بھی ان کے اوپر ہی دباؤ ڈال رہی کہ اچھا جی پھر اگر یہ آپ دھرنے شرنے والوں کو آپ نے نہیں روکنا ان کا کوئی بندوبست نہیں کرنا تو آپ خود آ کر ملک چلا لیں یا ان کو کہیں جو بھی آتے جو ریلیف شریف ان کو دے رہے ہیں وہ آ کر ملک چلا لیں مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان آج بھی لادلہ ہے یہ بڑا ان کی جو بات ہے یہ بہت معنی خیز ہے بہت سگنفیکنٹ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آج بھی پہلے کیا کہتی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ اب عمران خان کے پاس وہ بے ساخیہ نہیں رہی اب وہ لادلے نہیں رہے اب ان کو وہ سپورٹ نہیں رہی اب وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ عمران میں نے نمبر بلوک کر دی ہے مریم نواز نے کہا نہیں آپ کے نمبر بلوک ہو گئے لیکن اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کچھ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں جن کا عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا اسلام آباد ملتان جلسے میں کہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا تھی پچیس ارکان کی ڈیسیٹ ہونا یہ جو کچھ ہو رہا تھا یا پھر ایک جو منعرف ارکان والا معاملہ تھا یا ایف آئیے والا معاملہ تھا ایف آئیے کے تبادن والا معاملہ اس پر ڈیسیو موٹر نوٹس ہوا تو سارے ڈیولپمنٹ کے بعد پھر ایک تاثر جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے تو اس کا اشارہ مریم نواز صاحبہ نے دے دیا کھل کر کہ جی عمران خان آج بھی لادلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے جو آئین توڑنے کے لیے اس نے کیا ہے اگر ہم نے کیا ہوتا تو میری نواز شریف کی شعباز شریف کی لاشیں جو ہیں وہ چوکوں پر ٹانگی ہو گئی ہوتی تو عمران خان صاحب تو آج بھی وہ کہہ رہی ہے لادلہ ہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے اب حکومت کو نہیں کسی اور کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو حکومت نے ایسے حالات میں واضح کہہ دیا ہوا ہے کہ جی نہیں اگر ایسا ہوگا کہ افرات افری ہے انتشار ہے اور پھر ہمارے ہاتھ بھی بندے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ نے بھی کہا خرشی شاہ صاحب نے بھی کہا مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہمارے بندے ہوئے ہیں اب ہاتھ کہاں کھولنا چاہ رہی ہے حکومت سوال ہے نا حکومت کہاں ہاتھ کھولنا چاہ رہی ہے ایک یہ ہے کہ ہم مہنگائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پیٹرل مہنگا کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہم پیسہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ملک چلا سکیں معیشہ چلا سکیں دوسرا یہ کہ جو اناثر بکاول حکومت کے جو اناثر فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو روکنا ہے ان کو قابو کرنا ہے تو ان کے لئے بھی ہمیں فیصلہ سازی کا اختیار ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ہاتھ باندھیں فیصلے نہ کر سکیں اور ہمارے ہاتھ باندھیں رہیں اور دوسرے ہمارے اوپر پنچنگ کرتے رہیں عمران خان صاحب جو دوہزار چودہ میں ہوا تھا جو دوہزار سولہ میں ہوا تھا جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا حکومت نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے ہاتھ باندھیں رکھنے تو پھر ہم نہیں کرتے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے ہم بجٹ بھی نہیں دیں گے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پھر ڈیل بھی نہیں کریں گے پھر آپ جا کر خود کر لیں یہ کلیر میسیج چلا گیا ہوئے لیکن بہرحال ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ ادھر سے دوسری طرف جن کے اوپر عمران خان کا دباؤ ہے وہاں سے حکومت کے اوپر کوئی خاص دباؤ نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ حکومت تھوڑی سی ایزی ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے آئندہ چند روز میں کر لے گی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو دھوڑے پھر رہے ہیں ہوا کے کھٹولے پہ پہلے امریکہ تھے پھر چائنہ پہنچے ہوئے اس کے بعد دیووس جائیں گے وہاں پر ورلڈ اکنومک فورم کو خطاب کریں گے اور چائنہ پہنچ کر انہوں نے وزیر خارجہ جو ہیں چائنہ کے اور دیگر جو ہیں چائنہ کے حکام انہوں نے ملاقات کرنی ہے اور ملاقات کا مقصد کیا ہے وہ جو پاکستان اور چائنہ کے درمیان سرد موری آگی تھی امران خان صاحب کے دور میں سی پیک کے معاملات رک گئے ہوئے تھے ان کو دوبارہ شروع کرنا پیسہ لانا تاکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دوہزار تئیس تک کا بندوبست کر سکے حکومت چاہتی ہے کہ ہم دوہزار تئیس تک جائیں گے اور امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے انتخابات دو اس لئے حکومت کہتی ہے اگر پہلے انتخابات دلوانے والے پھر بجٹ بھی آ کر خود پیش کریں تو اب امران خان صاحب کے لیے جو ہے مسئلہ کہ وہ کیا اس ساری صورتحال میں آج لانگ مارچ کا اعلان کر کے دباؤڈ پڑھائیں گے یا مزید موقع دیں گے یہ سب سے اہم سوال ہے اور امکان کیا ہے کہ امران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے یا لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر امران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ دینی ہوتی تو پھر ملتان میں کیوں نہیں دی تھی یہ سب سے بڑا سوال ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ